اسلام علیکم پروگرام ایسا ہے خیبر پختون خواہ میں آپ کو پشام دید کرتے ہیں میں ہوں جویڈیا بطول اور میں ہوں آمنہ احسان آج ہمارے ساتھ پروگرام ایسا ہے خیبر پختون خواہ میں موجود ہے ایشیا کے نقابل شکست باکسر ریحان اظہر جو پورے پاکستان میں رینکنگ کے اعتبار سے اس وقت ماشاءاللہ سے چھتے نمبر پر ہیں اور ظاہر سے بات ہے واقعی ہمارے لیے قابل فخر ہے اور جویڈیا زیادہ اچھا بات ہے کہ ان کا تعلق بھی بشاور سے ہے ہمارے شہر سے جے بالکل بس آئے کے بغیر آپ کے ملاقات سے آتے ہیں ریحان سے بہت شکریہ ریحان آپ کو پشام دید کرتے ہیں اپنے شکل میں ریحان سب سے پہلے ساتھ نے باکسنگ کریا کے بارے میں دکھائیں سب سے پہلے ساتھ نے باکسنگ کریا کے بارے میں دیکھنے بارے میں دیکھنے بارے ساتھ السلام علیکم میرے نام باکسر ریحان اظہر ہے اور میں ایک پروفیشنل باکسر ہونے کے ساتھ میں ایک پروفیشنل امیر فائٹر بھی ہوں اور مجھے تقریباً آٹ سے نو سال ہو گئے ہیں سب سے پہلے میں جہاں باکسنگ کرتا تھا مجھے باکسنگ کا شوک چڑھا پہلے میں باڈی بیلنگ وغیرہ کرتا تھا تو باڈی بیلنگ کے ساتھ مجھے باکسنگ کا شوک چڑھا ہمارے کتا چھوٹی سے ایک ایک اکینڈمی تھی وہاں سے میں نے باکسنگ اپنے کریر کا آغاز لیا تو پہلے میں نے نیچنل ریول پر کچھ مقابل لڑے امیر چوار فائٹر تھا میں اس کے فرون بار جو ہے مجھے کچھ پرشلہ ہمارے کئے کنال صاحب کے ساتھ مجھے پرشلہ کہ ہمارے کچھ ایشنل فائٹ نیچ سے مقابلے ہو رہے ہیں جو یہاں پر دلزار خورتر کچھ ملاندھوئے تھے تو اس حالے سے مجھے ایک چیلنج رسی بوا کہ یہاں پر کوئی ایک فائٹر آیا تھا تو افوانی فائٹر تھا وہ اوامے کا اس کے طرح سے اس کا چلنج رسی پاکستان کچھ پچھ پچھ رہا ہو گئی تھی تو اس ریٹ میں سوپر ہیوی ویٹ میں باکسر من فائٹر بہت کام ہوتے ہیں تو پھر میرے جو ہے وہاں پر کنال نے مجھے کھا کہ یہاں پر میرے ایک اپنیشنٹی ہے جو میں بے سمیق کرنا چاہا تھا تو الحمدلللہ میں مجھے اس کے لئے کھل پاؤں گا لیکن میں الحمدللہ فیچر کی پہلی اپنے کی پہلی فائٹ جو میں نے اپنے فائٹ کی جو پاکستان سے افانستان کی تھی اور اس میں الحمدللہ میرا ون منٹ اٹری سنٹ میرا رب ناکاؤٹ ناکاؤٹ میرا جو ہے ریکارڈ ہے اور پھر اس کے فرون بعد اس طرح اس طرح مجھے اللہ پاکستان باکسنگ کاؤنسل میں کاری مزار صاحب اور رضو رشید بلوش صاحب کہ تھو الحمدللہ میں اپنے لائسے سے تاریشت کروایا اور اس پر کھلی جو رینگیم ہوتی ہے اور پہ کھیلتے کے لئے آج میں میں پاکستان لے کر آئے اچھے رہا تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا اتھر آنے کا یعنی ہمم لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکوں نے بڑے ہوکے پائلٹ بننا ہوتا ہے بڑکٹر بننا ہوتا ہے اس لئے بابا نے مجھے کراٹے سنٹر میں جا رہا تھا اور میں میں بسیلک آپ دیکھیں کہ کچھ بچپن سے بچوں کے شوق تھے ہیں کچھ اس طرح جو لڑکوں میں بستران دیکھیں ہیں باربی ڈالز وغیرہ اور جو لڑکوں میں یہی دریگن بالزی جسٹس لگ وغیرہ تو بچپن سے مجھے شوق تھا اس چیز کا لیکن بس اللہ پاکستان بنائے اور الحمدللہ جی مہم بچپن سے مجھے شوق تھا آپ اسے ایشے میں نکابل شکا سکھوں جی مابیم کیا آپ کے پاس ٹکلی کیا مابیم بسیکلی الحمدللہ میں سب سے پہجے اپنے جو ہے اس شیئر کشاور اور اس حیرباختونخوا شکری دار کرو گا جن کا مجھے سپورٹ ہے سب سے بڑے بعد مجھے سپورٹ ہے مجھے مجھے سپورٹ ہے اور اس کے بعد مجھے میرے مخترم جو اشفاق مومن ہیں جو مجھے ٹرین کرتے ہیں میں اپنی تاریخ نہیں کروں گا لیکن کچھ لوگ بوکسنگ میں اور ایشنDS اس میں 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 کافی میں فرق ہوتا ہے بوکسنگ میں لوگ کھیللے ہیں رول دقیوشن کے ساتھ وہ خیلتے ہیں اور جو امم ام 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 फائٹ ہوتی ہے ام 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 یہ کیش فائٹ ہوتی ہے بسیکلی یہ کیش فائٹ ہوتی ہے اس میں میں جو ہے میم آپ کو چھو ہے آپ کو اپنے جو آپ کا اپننت ہے اس کا آپ کا ناکھاوٹ ویگرہ کرنا ہوتا ہے تو ہی آپ کو وینڈ تو اسی وقت میں یہی میں آیا کہ میں جب ہوں الحمدللہ اس وقت میں ایک ہمارا ہے جی انٹرنیشنل لیول پر ٹھینٹے ہوئے آپ پر کسنا پرشا ہوتا ہے زائری بات ہے آپ پہ ہوتا ہوگا کہ ملک کے رمینے یہ ٹائٹل جو ہے جیت کر آنا ہے تو اس چیز کو آپ پھر کیسے انہیڈ کرتے ہیں میم ہمیں جو ہے اس کا سچے مفرس پر باب میں آپ کو یہی دوں گا کہ میم بس اس وقت ہمارے دل و اجماع میں ایک ہی محبت ہوتی ہو پاکستان ملک کی ہوتی ہے کیونکہ میم آپ دیکھئے کہ جس پر کیسے میری پہلی فائٹ تھی وہ میری پہلی فائٹ تھی وہ میری پہلی فائٹ تھی تو میم کسی اور ملک پہ جا کر اپنے ملک کا جنڈا مطابق بلند کرنا تو میم بہتر جس بندے میں یہ چاہ ہوتی ہے تو پھر جو ہے بس پھر کوئی پریشرت مادنی نہیں گرتا اوانا کروڈ پریشور ہی ہوتا ہے روٹنگ وغیرہ کچھ اکسر مہا پہ آپ کو استعاد کر سمجھ نہیں ہے تو آپ کو گائیڈ کر رہتے ہیں فائٹ ki دوران کہ آپ کو مطلب اگلین اپ britain کی یہ چیز تارگیٹ کرنی ہے یہ سا تارگیٹ کرنی ہے Environckip Coll photographer ہوتا ہے لیکن ضرق وہ شروع مصر원�ے کو یہی ہوتا ہے ک współ zijner پہ ہے میں پیشاور سے نہیں آیا میں لو اینج اپنے später کہ میں کہ اپنےoru ٹائٹل بھی parties شرے ہوتی ہے ریہان ہے جیسے کہ ایشان ریول کر ریان گ جیسے کہ اسیر سکر جیسے چھتے نمبر پر ہیں جس میں محمد علی صاحب مائک تائسن صاحب اس طرح کسی جو ہے مطلب ہوای پاس جو لجنڈری باکسر جو ہیں مینو پیک ہو اگرہ یہ از گشتر ہیں تو اس پر میں جو ہے اس پر ہماری رینکن بھی ہوتی ہے اور اس پر میری جو ورڈ وائد رینکنگ بھی 9.56 ہے اس میں سمپلی آپ ہمارا جو لائسنس کا سیپ نمبر ہوتا ہے تو ہر کسی کو معلوم نہیں یہ سمپل ہے اس میں آپ کسی باکسر ستے ہونے کے معلوم، اور ہم کیion کا تحت unos Fourheimer's السبقול способ ایک فائٹ کے لئے خود کو تحη Fahrenheit کو تحارنے ہمیں خاصتا ہوں اس سے پہلے mostraikt میں اربط چلیگ تلان کا تہا ہے اپ катار میں اپنے اپنے کے لیے خخص närیں بھی benefiting چلیگ کو پکتہ ہے کیونے کہUNG میں چلیگٹ وہ۔ تے کارگٹ آج ہاتھ ہیں ہمارے پاس اپنے جو ہے سارے جو ہے بیلس پر ہوتے ہیں تو ہمیں پکارا چینج رسیب ہوتا ہے کہ لیٹ فرپوس امریکا اور پاکستان کی رفت سے وہ فائٹ ہے تو اس میں آپ کو پکارا چینج رسیب ہوتا ہے کہ اس آپ کی ویٹ کٹیگری کا باکسر آپ کو چینج کرتا ہے کہ میں تم سے اس کٹیگری میں فائٹ کنا چاہتا ہوں اور بگرہ وگرہ تو یہ حساب ہوتا اس میں ریحان ہے آپ نے ملک کے لیے ویسے تو ماشاءاللہ سے بہت سارے ٹائٹلز جیتے ہیں اپنے نام کی ہیں وہ سارے ٹائٹلز کوئی ایک ایسے ہی پوالیش یا کچھ آپ جمہوری کے لیے اچھیو کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر صرف آپ کو رہا سکتا ہے آپ کے مزید آگے پیوٹر لائنس کے لیے مہم ابھی تک میں نے چاہتا ہے الحمدللہ اللہ صاحب سے پہر جو میں نے کیا ہے مہم ابھی پاکستان ہیری ویڈ چیمپئن میں نے اردالت نے نام کیا ہے ہیری ویڈ چیمپئن کا اس کے پاس میں نے جو ہے جو اس کا نسکر تھا ایشین ویڈ فائٹ اس کا اپنے نام کی ہے اس طرح مہم ابھی پاس اور بھی کافی اپنے سارے ٹائٹل میں موجود ہیں ابھی میں پاس مہم جو اس طرح ہے یہ جاویز رفیقی پروموشن اس طرح سے ہے جاویز رفیقی ایک سپونسر ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے جو میرے میکر ہیں ان کی طرح سے مہم میرے جو ہے یہ را ہے جو ہے یہ کیا ہے یہ مارس بیلٹ میرا تو یہ اب مہم جسا آپ دیکھیں یہ حیاری بیسی ٹائٹل ہے اور میں چہتا ہوں میں ایک سپونسر لے گا گی تو مانے آپ کو بڑی خواہی جائے پاسٹاں کے لئے ہم آپ کو کانا دیکھ رہے ہیں مہم انشاءاللہ وزوجل اس کے باال جو ہے میں اپنی جو ya ہم جو فائٹ ہوگی انشاءاللہ انگیر وزوجل مجھے ایک آہ ایس انگیر گیا رہا ہے مجھے تقریباً دوز ہو چاہاں جنسیب ہو چکا ہے لیکن اپنے سپانسر ہی تھوڑی سی میرے سپانسر تھوڑی سے کم زور ہے تو اس وقت سے میں جو ہوں تھوڑا سا پیشے رہنیوں اس وقت سے لیکن انشاءاللہ وزوجل مجھے اپنے سپانسر کی تلاش ہے اس کے فرم بعد میں جو ہوں اپنے انشاءاللہ اپنے سپائٹوں سن جان دوں گا کوئی ایک ایسا ٹائیڈل جو کہ پاکستان سے رہ گیا ہو موڈ ہو آپ نے واپس پاکستان لانا ہوگا مہم الحمدللہ اس طرح کافی بوکسر موجود ہیں جو صاحب سے میں WBC میں صرف جو ہے حامل خان ساب کے پاس تھا اور اب کافی ایسے بوکسر کافی ویڈ پیٹکیز میں موجود ہیں جو پاکستان کے علاج چکے ہیں اب ہم اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں ریپٹ پائے ریحان ہم آپ سے قوشنز کریں گے بتاؤر سوچے سمجھو جو آپ کے مائن ہیں اپنے جواب دیکھیں ٹھیک ہے اپنے ایک اچھی قوالیٹی بتائیں بوکسنگ کوئی ایک خواہش بکم ایک پشتابا اب تک پہ جو غرز فیلم اپن ٹائم دائے گا رہا تھا بوکسر نہ ہوتے تو کیا ہوتے بوکسر نہ ہوتا تو رسلہ ہوتا رن کے پیارے ٹیننٹ ہوتے ہیں کیوں دیپینٹ کرتا ہو کس فیلمیں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے مرد کا یہات ہوتا ہے بوکسر نہ ہوتا ہے بوکسر نہ ہوتا ہے یہ کہا ہمارا آج کا پروگرام انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہم سے اگر آپ کے بھی ہے ایسا کوئی ٹیننٹ سلیچی لے گئے نمبر پر ہم سے آپ پر کریں ہم پہنچائیں گے آپ کی بہانی سمیتر ہے تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی